میں آپ کے مادیم سے جمہو کشمیر کے عوام کو پہلے ہی بتایا ہے ڈی ڈی سی الیکشن کے بعد یہاں اچھی خاصی ڈیولیٹمنٹ شروع ہو جائے گی اور جس انداز سے آپ کے سامنے اس وقت پرائیم منسٹر آف ہندوستان نے اعلان کیا ہے انہوں نے حالت سے کیم یہاں لانش کیا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شروع آتے کیونکہ حالت پر ہمیں زیادہ زور دینے کی اس وقت ضرورت ہیں اور اس نے بھی سوچا ہے کہ حالت پر ہی ہمیں اس وقت فوکس کرنا ہے اور یود پر ہمیں فوکس کرنا ہے اور انشاءاللہ میں سارے یود کو پائیگام دینا چاہتا ہوں آپ اتمنان سے بیٹھیں آپ دیکھیں آپ کی ساری پریشنیں دور ہو جائیں عمر صاحب میں اگر خود گنڈیڈوں کو اتا رہا ہے یہ نیشن کانسپس کے نام پر اٹھے ہیں نیشن کانسپس کے موقع پر اٹھے ہیں اگر آج یہ دوسری پادمی کے ساتھ جا رہی ہیں اسے لگ رہا ہے کہ یہ دل سے نیشن کانسپس کے ساتھ نہیں تھی یہ دل سے کسی کے ساتھ جانے جانے کے لئے اس وقت آیا کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی کچھ کنڈیٹ نیشن کانسپس کے بہت ایک بڑا گروپ میرے ساتھ بھی کنڈیٹ میں اس وقت ہیں تو کیا میں ان کو کہوں گا کہ یہ نیشن کانسپس کے ساتھ ہیں کال انشاءاللہ ان کے ساتھ اس وقت رابطہ میرا چل رہا ہے انشاءاللہ اب دیکھیں آگے آگے ہو جائے گا دیکھیں جن کانڈیٹو نے نیشن کانسپس کے نام پر الیکشن گڑا ہے نیشن کانسپس کے ہائر اتھارٹیز نے تین سو ستھر پر ایک ایشو بنایا ہے جب وہ گراسپس پر کامیاب ہو گئی ہے تو انہوں نے سوچا انہوں نے گورپ فکر کیا ہے کہ یہ غلط وعدے پر ہم نے ووٹ لیا ہے ہمارے ہاتھ میں تین سو ستھر لانا بس کی بات نہیں ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو ان سے لا تعلقی اظہار کی ہے آپ کی موضوع سے یہاں کی سٹیٹ سرکار کو اور سنٹر سرکار کو ایک یاد داشت دینا چاہتا ہے کہ ہم چھے منت گرمی میں رہتے ہیں یہ دو ٹر موسم کے یہاں ہوتے ہیں سرما اور گرمی تو مالش کے بعد یہاں کی جگرافی لحاظ سے دیکھا جائے گے تو یہاں یہ موسمی حالات تبدیل ہو جاتے ہیں لیکن سرما آنے کے ساتھ ساتھ جمعہ ہائیوے جو روڑ ہیں تو جمعہ کے بغیر کشمیر ادھا رہا ہے اور کشمیر کے بغیر جمعہ ادھا رہا ہے لیکن میں پرائیم میرسٹر آف انڈیا میں یہاں کے گورننٹ نظام کو اپنی طرف سے موضوع بانا گزارش کر رہا ہوں اور جمعہ کشمیر عمامی فورم کی طرف سے موضوع بانا التماس کر رہا ہوں اور سارے قوم کی طرف سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہائیوے کی طرف اشک دیان دینے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں کی گورنر انڈزامیہ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے نوجوان جیلو میں ہیں جو ہمارے نوجوان جیلو میں ہیں صبح کا بولا گر شاں واپس آئے اسے بولا مت کہی ہمیں ان کی رہائی کے لیے جمعہ کشمیر عمامی فورم گورنر کے ساتھ انشاءاللہ قریب ایک میٹنگ لے گی اور میں دہلی جانے کے لیے بھی تیار ہوں لیکن ان کی رہائی میں یقینی بنانے کے لیے ان کے پاس ایک ٹھوس پروگرام دینا چاہتا ہوں